موضوعاتی مقررین میں آخری مقرر محترم آغا جواد نقوی صاحب جو آج کے اس عہد کے اندر ایک بالکل مختلف اسلوب کے ساتھ ہمارے سامنے آئے ہیں اور امت کو اتحاد کے دائرے میں جمع کرنے کے حوالے سے ان کا نہ صرف خطاب بلکہ ان کا انداز بھی اس بات کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ واقعتاً یہ امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں اور امت کو متحد کرنے میں آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے سیدہ بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو روشنی پھیلائی ہے یہ اس کے علم بردار ہیں میں آغا جواد نقوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامین سے مخاتم ہوں محترم آغا جواد نقوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ واجعل عاقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین عبدا رب ادخلنی متخلا صدقن واخرچنی مخراجہ صدق واجعلی من لدنکا سلطان النصیرہ میں شکر گزار ہوں رابطہ علماء کونسل کا جنہوں نے کہ خوبصورت نشست بھی مناقض کی ہے اور اس میں مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو بھی موقع دیا ہے آغاز طالب علمی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہوئی اس وقت سے سیدہ بلالہ محدودی رحمت اللہ علیہ وہ بہت آغاز طالب علمی میں پڑھنے کا موقع ملا اور پھر اس میں شوق پیدا ہوا اور جستجو رہی جو اس وقت کی فہم کے مطابق تھا اور پھر یہ مطالعہ مسلسل جاری رہا اور آج اس جستجو میں تھے کہ کہیں کوئی ایسا موقع فرصت مہیا ہو فراہم ہو تاکہ سیدہ بلالہ رحمت اللہ علیہ کے افکارِ عالیہ اس نسل تک پہنچائیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اصل ماجرہ یہ تھا کہ جیسے آپ بزرگوں کے کلام میں سن رہے ہیں اور آپ خود بھی اسی طرح کے احساسات رکھتے ہیں گویا جو کچھ آ کے یہاں علماء اور دانشوران بیان فرما رہے ہیں یہ ہم سب کے دل کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی قومی جب حالت دیکھتے ہیں اپنے ملک کی حالت دیکھتے ہیں اور موجودہ نسل دیکھتے ہیں اور آنے والی نسل جو ہماری آغوش میں ہے اور پل رہی ہے ان کے لئے جب مستقبل کو دیکھتے ہیں تو سب کے دلوں میں ایک غبار سا بیٹھ جاتا ہے تو جستجو میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا حکیم میسر آئے کوئی ایسا دانا جس کے پاس یہ نسخہ موجود ہو پاکستانی اس پراکندہ قوم کو امت بنانے کا جس کے پاس نسخہ ہو اور اس اندیرے میں ظلمت میں جس کے پاس نور اور روشنی کا کوئی فارمولہ موجود ہو ایسے میں جو انوان آپ نے اس نشست کے لئے رکھا ہے حضرت سیدہ موجودی اہد سات شخصیت تو میں یہی اہد ہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سید موجودی رحمت اللہ علیہ نے اہد بنایا ہے اور ایسے لوگوں میں ایسی قوم میں ایسے ملک میں اور ایسے عوام میں بنایا ہے جہاں علماء کی کمی نہیں تھی اور جہاں پر مسالق کی اور مذاہب کی کمی نہیں تھی ہر سطح کے اور ہر طبقے کے علماء موجود تھے لیکن وہ بھی کچھ نو کچھ بنا رہے تھے فارق کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا پاکستان میں آج بھی کوئی بچہ بھی کوئی عورت بھی کوئی بھی فارق نہیں ہے سب کچھ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا نے انہیں بنانے کی صلاحیت اور مزید دے دی ہے اور کسرت سے بنا رہے ہیں اور جتنا وہ بنا رہے ہیں اتنا ہی سارے پریشان بھی ایک دوسرے سے ہو رہے ہیں فرقے بنا رہے ہیں لوگ مذہب بنا رہے ہیں شخصیات بنا رہے ہیں ادارے بنا رہے ہیں تنظیمیں بنا رہے ہیں جماعتیں بنا رہے ہیں بہت کچھ بنایا جا رہا ہے ایسے میں جب سیدہ بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ کو میدان ملتا ہے تو انہوں نے اہد بنایا ہے اہد ساز شخصیت ہیں یہ اہد جو سید نے بنایا ہے اور جس کے انہوں نے بہت واضح شفاف خطوط اور خدخال معین کیے ہیں آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی اہد وہ مخدوش سے مبہم نظر آتا ہے اور وہ تمام ملت کے لیے میسر نہیں ہے میں چند باتیں عرض کروں گا کوشش کروں گا بات تلخ بھی ہو لہجہ تلخ نہ ہو عدب کے ساتھ عرض کروں کہ حضرت مودودی رحمت اللہ علیہ نے جن چیزوں سے نجات کے لیے یہ کاوش کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظیم توفیق عطا فرمائی آج ہم دیکھتے ہیں کہ خود جن چیزوں سے نجات کے لیے انہوں نے یہ راستہ دیا ملت کو قوم کو اور نسل کو اسی میں ان کی اپنی فکر خود مبتلا ہو گئی ہے ان کے اپنے افکار بھی اسی چیز کا شکار نظر آتے ہیں اور وہ محرومیت لوگوں کی اس فکر سے بعض ایسے وجوہات کی وجہ سے ہے جو برطرف کی جا سکتی ہیں اگر غور کریں تھوڑا سا شرح صدر ہمارے اندر پیدا ہو عزیزان میں اپنے کلام کو مزین کرنا چاہتا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام نورانی سے امام کا فرمان ہے جو شخص اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے اپنے زمانے کا عالم جس زمانے میں رہ رہا ہے اسی زمانے کا عالم ہے تو یہ عالم اس پر شبہات اس پر لوابس اس پر کنفیجن اس پر تہاجم کوئی چیز نہیں کرے گی کسی چیز کا حجمہ اور حجوم اس کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ یہ ہر دور میں یقین پر ہوگا یہ ہر دور میں پختہ ہوگا کسی دور میں تزلزل تزبزب تردید اس کے اندر نہیں پائیں گے آپ شک نہیں اس کے اندر دیکھیں گے جیسے بھی حالات اس کے سامنے آ جائیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کا عالم کہلائے یہ ایک کمی ہمیں نظر آتی ہے علماء کی قصرت میں اپنے زمانے کے عالم آپ کو بہت قلیل ملیں گے جو اپنے زمانے کے عالم ہو اپنے زمانے کا عالم ہونا اس کے لئے بہت ساری تفصیلات چاہئے میں اگر ان میں سے ایک نمونہ پیش کروں آپ کی خدمت میں جو اپنے زمانے کے علماء کہلا سکتے ہیں تو ان میں سیدہ اللہ محدودی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جو اگر ماضی میں بھی گئے ہیں تو اپنے زمانے کے لئے ماضی میں گئے ہیں جنہوں نے اگر تحقیق بھی کی ہے تو اپنے صدی کے ہیں نہیں وہ کئی سو سال پہلے کے ہیں تاخیر سے خلقت کے نظام میں تاخیر ہو گئی اور انہیں آج زمین پہ اتارا گیا ہے جب کہ وہ ہیں صدیوں پہلے کے رہنے والے چونکہ ان کی فکر بہت قدیمی ان کی فکر صدیوں پرانی ان کی سوچ ان کی ترجیحات ان کے میارات اور ان کے تمام جو بنیادیں ہیں ارکان ہیں فکر کہ وہ سارے اتنے قدیمی ہیں جو آپ اپنے زمانے کے ساتھ کسی قسم کی مطابقت نہیں رکھتے خوب یہ اپنے زمانے کا عالم ہو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی توفیق ہے کسی قوم کے لیے کہ خدا اس قوم کے اندر ایسا عالم بھیج دے جو اپنے زمانے کا عالم ہو جو تاریخی چیزوں کو بھی جانتا ہو لیکن اپنے زمانے کو خوب سمجھتا ہو اور یہی مولانا مودودی رحمت اللہ نے کیا جب جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں مستعلق نہیں ہوئے ایک دانشوران حضرات تشریف فرما ہیں استحلاق اس کی مثال عموما علماء یہ دیتے ہیں کہ اگر نمک کی کان میں کوئی جانور گر جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس میں مستعلق ہو جاتا ہے یعنی اس میں گل مل کے بالکل نمک ہی بن جاتا ہے یہ مثال اگر ہم لیں معاشرے کو تحذیب کو تو علماء دانشور جو فارغ تحصیل ہو کے جوان آتے ہیں پڑھ لے اور جس تحذیب میں آتے ہیں یہ اسی کان کے اندر گر کے اسی جیسے ہو جاتے ہیں مستعلق ہو جاتے ہیں نمک میں گرتے ہیں نمک ہو جاتے ہیں یہ اگر جس کان میں گرتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں سید مودودی ایسے نہیں ہوئے تو وہ کسی چیز میں مشغول نہیں ہوئے اس کان میں تھے لیکن اپنے آپ کو بچایا اپنی احسیت کو بچایا اور اپنے آپ کو اس کا حصہ نہیں بننے دیا بلکہ جو ذمہ داری اور جو اہد اللہ نے ان کے ذمہ ڈالا تھا اس کو انہوں نے ایفا کرنے کی کوشش کی اپنی صلاحیت اور اپنی انداز سے کیا ظاہر ہے مطلق سوچنا یہ بڑی غلطی ہے میں علماء محققین دانشوروں سے معذرت کے ساتھ طالب علمانہ جسارت کر رہا ہوں اور اس طرف غور کریں بزرگان اس کو مجھ سے بہتر وضاحت کر سکتے ہیں یہ جو مطلق اندیشی ہے اس نے ہمارا محل خراب کیا ہے اس نے ہمیں بہت گمراہ کر دیا ہے اور یہ بڑی آفت ہے مطلق اندیشی مطلق اندیشی یعنی اپنی راہ اپنی سوچ اپنی بات کو مطلق ٹھیک سمجھنا کہ یہ ٹھیک ہے بس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کوئی اور فرد نہیں کوئی اور گنجائش نہیں کسی اور کے پاس کچھ کہنے کے لئے نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میرا سلسلہ میرا گروہ ہے یہ مطلق اندیشی اور مطلق نگری یہ اشتباہ ہے تحقیق کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے علم میں بلکہ آپ کے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے علم کے بعد سید مدودی رحمت اللہ نے جو کچھ بیان کیا انہوں نے ایک راستہ کھولا تکمیل نہیں کیا اور یہ بات میں اپنے استاد بزرگوار کی زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ فرماتے تھے ہمیں کہ انبیاء کرام علیہ مسلم نے راستے امتوں کو بتائی ہیں اور امتوں کو رہن پر چڑھایا ہے امتوں کو رہن کا انجام تک پہنچایا نہیں ہے انبیاء کی یہی معموریت تھی راستے اللہ کی طرف سے لے کر آئی ہدایت کے نجات کے امتوں کو آگاہی دی تعلیم و تذکیہ کیا اور یہ راستے دکھا کر امتوں کو رہن پر چڑھا کر پھر اللہ نے ان کا اہد پورا کر دی اور اس دنیا سے چلے گئے باقی راستہ امت نے خود تکمیل کرنا ہے اس امت نے اپنے اہد کا اپنے حصے کا راستہ خود چلنا ہے آگے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بزرگان علماء سید مودودی رحمت اللہ علیہ جیسے ہستیاں جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر کسی امت کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور وہ نئی راہیں اپنے معاصر زمانے کو بتاتے ہیں ان کے جو طریقے ہیں یا ان کے علوم ہیں اس کو تکمیل کی ضرورت ہے اور ایسا جہاں کرنے والے پیروکار یا تکمیل کرنے والے شاگرد نہیں میسر آئے وہ رہیں وہیں پر جمود کا شکار ہوئیں اور وہیں رکھیں راستے مترقی راستے اور ہدایت کے راستے ہمیشہ تکمیل کے مراحل میں رہتے ہیں ہمیشہ حالت تکامل میں رہتے ہیں مستقمل ہیں جس طرح انسان تکمیل چاہتا ہے روز بروز اس کو کمال کی ضرورت ہے افکار کو بھی روز بروز تکمیل کی ضرورت ہے ان کے خد و خال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان کے اندر سکم کو دور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہر مفقر کی فکر کے لیے یہ چیزیں ہیں ہم وہ فلسفے جو افلاتون نے فلسفہ پیش کیا تو ارسطو نے تکمیل کیا ارسطو کے فلسفہ کو مسلمان فلسفہ نے تکمیل کیا ابن سینہ نے تکمیل کیا فارابی نے تکمیل کیا اوج پہ پہ پہنچایا اسی تفکر کو جو افلاتون ارسطو نے فلسفہ کے نام سے جو کچھ پیش کیا تھا ان کے شاگردوں نے صدیوں بعد بھی آ کر الگ سے ان کے مقابلے میں فلسفہ نہیں بنایا بلکہ ان کے مطلب کو تکمیل کیا اور عالی مقام تک پہنچایا اور متقن بنایا اس کو یہ حق بنتا ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے محنت کر کے ایک راستہ امت کے لئے کھولا ہے اس راستے کو تکمیل کیا جائے اور یہ شخصیات ہستیاں علمی شخصیات دینی شخصیات جن کو اللہ کی طرف سے اتنی عظیم توفیق ہوتی ہے یہ میراس نہیں ہوتی یہ پراپرٹی نہیں ہوتے کسی قوم کی کسی جماعت کی کسی تنظیم کی کسی مذہب اور سلسلے کی ملکیت نہیں ہوتے ایک بڑی رکاوٹ جو ان شخصیات کے سامنے پیش آجاتی ہے یہ جو حق ملکیت ہے یہ بعض لوگ اس کے اوپر اپنا ایک ٹھپا لگا لیتے ہیں آج سید مدودی رحمت اللہ علیہ کی فکر یہ پورے ہر پاکستانی کی ضرورت ہے لیکن ہر پاکستانی کیوں اس فکر کو ایک تو آپ نے حوالے دی مفتیوں کے تکفیری مفتی شروع سے علمہ اقبال کی تکفیر کی نوز بللہ سید مدودی کی تکفیر کی ہر شخص جو ان کی طرح نہیں سوچتا یہ مطلق اندیشی کی ایک مثال ہے تکفیریت کہ جو بھی مطلق سوچتا ہے جو میں سوچتا ہوں صحیح ہے جو میری طرح سوچتا ہے صحیح ہے میرے علاوہ سب غلط ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ تکفیریت ہے کہ آخر کار مطلق پسند انسان مطلق اندیش انسان تکفیری ہو جاتا ہے یعنی دوسروں کو حق سے اور دین سے اور اللہ کے راہ سے باہر نکال کے سٹرگیٹ جاری کر دیتا ہے اور یہ کچھ ہوا یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں فتوے آئے کہ سید مدودی کی کتابیں پڑھیں نہ پڑھیں بعضوں نے کہا نہ پڑھیں بعضوں نے کہا پڑھیں خب یہ اتنی اہم چیزیں نہیں ہیں آج کی نسل میں نہیں ہیں آج کے اس میڈیا کے دور میں ان فتوے کو کو توجہ پیسے کی بھی ہمیت نہیں دی ایک ٹکے کی بھی ہمیت نہیں ہے نہ مفتی کی نہ فتوے کی جس نے اس طرح کے فتوے دی ہیں ورنہ سید مدودی کی فکر اصلاً سرے سے ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی لیکن ایسے نہیں ہوا رکاوٹ یہ نہیں ہے رکاوٹ یہ ہے کہ جب ایک طبقہ یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ شخصیت فلان مسلک کی ہے تو مسلکی سوچنے والے فرقے ہی سوچ سوچنے والے وہ بالکل اجتناب کرتے ہیں اور آج ہمارے اس فرقہ وارانہ ماحول کے اندر ایسے ہیں بہت قلیل لوگ ہیں جو پڑھتے ہوئے تحقیق میں جام تحقیق کرتے ہیں لیکن اکثر فرقہ وارانہ تحقیق کرتے ہیں ایک ہی سلسلی کی کتابیں لائبریری دیکھیں فرقہ وارانہ آپ لاہور اکیڈمک شہر ہے علمی شہر ہے عدبی شہر ہے اس لاہور کے علمی اداروں میں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں مدرسوں میں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر لائبریری بھی فرقہ علم کی کتاب نہیں پسندیدہ لوگوں کی کتابیں ہیں وہاں پر یہ تو لائبریری نہیں یہ تو آپ کے فرقے کا مخزن ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے لائبریری اگر بنانی ہے تو آپ اس میں دنیا جہان کی آپ کے موافق آپ کے مخالف آپ کے جس موضوع کی کتاب ہے وہ رکھو تاکہ آپ کا محقق آپ کا طالب لوگوں اس کو پڑے اور اگر اس میں غلط باتیں ہیں تو اس طالب لوگوں کو آپ ان کا جواب دو رد کرو دلیل کے ساتھ اس کو لیکن یہ کام نہیں ہوا ہے یہ جو انتصاب ہے نسبتیں ہیں انہوں نے روک لیا ہے اور وہ متعلیہ نہیں ہوتا میں خود عرصے سے یہ بہانہ تلاش کر رہا تھا آج جب عثمانی صاحب نے اشارہ کیا کل ہی کیا کل ہی انہوں نے چیک کرنے کے لیے اشارہ کیا کس طرح کا مجلس ہو رہی ہے تو ہمارے عزیز نے بتایا کہ یہ گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ عثمانی صاحب کا میسیج آ گیا ہے تو ان کو کیا کہنا میں نے کہ فورا ہا کرو میں تو خود تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے موقع ملے میں سید محدودی کی افکار کے بارے میں کہیں پر اپنے طالب علمانہ اظہار کر سکوں اور میں بلوچ صاحب سے وہ یہاں نہیں ہیں اگر ہوتے گوائی دیتے میں نے ان سے کہا ہوا تھا تعاون کریں تو میں چاہتا ہوں کہ سید اللہ کی برسی رکھوں اور اس میں آپ سارے شریک وں باقی دانشوار شریک وں اور ہم اس شخصیت کے افکار کے گرد بنی ہوئے ساری دیواریں توڑیں یہ وہ فکر ہے جو آج کی نسل کی ضرورت ہے اور یہ میں طالب علمانہ مطالعہ کے ذریعے سے آرز کر رہا ہوں مجھے سید مہدودی کی فکر میں ہر وہ نکتہ نظر آیا ہے جو امام خمینی رحمت اللہ کی فکر میں ہے اور جو علامہ اقبال کی فکر میں ہے یعنی عبارتیں اپنی اپنی ہیں لہجے اپنے اپنے ہیں انداز اپنے اپنے ہیں لیکن روح کلام تینوں کا ایک ہے اور اس پر مستند گفتگو بھی کی جا سکتی ہے کوئی ایسی نشست ہو جس میں ہر بات کو تین ریفرنس سے میں آپ کی خدمت میں آرز کروں یا یہ علماء بزرگان جو بیٹھے ہوئے یہ پیش کریں کہ جو بات ایک کر رہا ہے وہی دوسرا اپنے انداز سے کر رہا ہے وہی تیسرا اپنے انداز سے کر رہا ہے ہمارے علماء اساتید میں سے ایک بزرگوار ہیں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ یہ جو جگڑے ہیں شریعت و طریقت و فلسفہ و عرفان کے بڑھائی ہوئے ہیں یہ مسنوع جنگ ہے آپ لوگوں کو زبان نہیں سمجھتے تو اور کسی جگہ بھی فلسفہ عرفان یا تصوف کا مخالف نہیں زبان تو میں سمجھ میں نہیں آتی مرہوم فارابی نے ایک کتاب لکھی ہے جم بین رائین یعنی دو حکمتیں تھیں اشراق اور مشہ اور لوگ سمجھتے تھے ان میں جنگ ہے اپس میں نظریات تو یہ جو فرقوں میں جنگ شروع کرائی یہ یہ بھی ایسے ہی ہے اگر زبان شناس انسان زبان فہم آ جائے اگر کوئی تشیعیو کی زبان سمجھتا ہو اہل بیت کی زبان البتہ تشیعیو سے مران میری زاکنوں اور خطیبوں کی زبان نہیں اہل بیت کی زبان امام نہیں ملے گا لیکن زبان قرآن بھی سمجھتا ہو اہل بیت کی زبان بھی سمجھتا ہو تو اس میں کہیں بھی جدائی نہیں ہوگی جس سرح حضور نے فرمایا تھا لنیف تارقا ہرگز العلاہدہ نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ زبان نہیں سمجھتے اگر علامہ مودودی جس انداز سے اپنی گفتگو کرتے ہیں سید روح خمینی رحمت اللہ علیہ تینوں کا مذہب ایک ہے تینوں کا مسلک ایک ہے تینوں کا نظریہ ایک ہے تینوں کا حدف ایک ہے تینوں اپنے زمانے کے عالم ہیں گزشتہ صدیوں کے عالم نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں اس طرح کی شخصیات آفاقی ہیں یہ میراس نہیں ہیں ان کا تعلق سب کا ہونا چاہیے سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور ٹھیک ہے مولانا مودودی صاحب نے جماعت بنائی وہ جماعت امت کے معنی میں ہے وہ جماعت پارٹی کے معنی میں نہیں ہے آپ خود مولانا کے کتابوں میں تعلیفات میں دیکھیں جماعت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہی جو علامہ اقبال کی مسنوی میں جماعت کی ڈیفینیشن ہے اور دونوں جو جماعت کا تصور پیش کرتے ہیں وہی ہے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں جماعت و امت کا تصور ہے وہ دراصل وہ جماعت ہے عمل میں شامل نہیں ہوئے فرقہ پرستی میں شامل نہیں ہوئے امت سازی کا عمل کیا اور اس عمل میں موفق ہوئے اپنا کام انہوں نے کامیابی سے کیا لیکن بعد والوں کے نزدیک تھوڑا سا سستی ہوئی وہ زیادہ دوسری طرف رہ گئے مثلا ابھی جناب پراشا صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی میں پہلے فرید صاحب کی نہیں سن سکا تاخیر سے آئے ہوں معذرت کے ساتھ ان کی گفتگو سنی بہت عالمانہ عدیبانہ محققانہ جیسے جمہوریت بار بار اسلامی جمہوریت کبھی انہوں نے دفاع بھی کیا اور فرمایا یہ مولانا مودودی کی رائے ہے تو اسی کو ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت الہی نظام اللہ کا نظام کیسے جمہوریت سے نکلے گا اللہ کا نظام جمہوریت کی بنیادیں کیا ہیں جمہوریت کے مبانی کیا ہیں ان دونوں کو اپنی بنیادوں پر محققانہ عالمانہ انداز سے ہمیں دیکھ کر ثابت کرنا پڑے گا سے اسلام نکالنا پڑے گا استخراج ثابت کرنا پڑے گا اور اسلام سے جمہوریت ثابت کرنا پڑے گی یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہوا اور مولانا مہدودی نے بھی نہیں کیا انہوں نے اسلامی نظام بتایا ہے میں ایک اور جہاں وقت تمام ہو مجھے بتا لیجی میں بس آخری نکتہ عرض کر رہا ہوں سید مہدودی رحمت اللہ علیہ امام خمین رحمت اللہ علیہ اور اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ یہ آفاقی شخصیات انہوں نے جو ایک اہد سازی کیا اور اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے عزیزان جو اپنے زمانے کے عالم جس وجہ سے کہلاتے ہیں یہ تینوں وہ یہ ہے احکام نظام کے لیے ہوتے ہیں احکام بعد کی بات ہے پہلے نظام ہو پھر اس کے احکام ہوتے ہیں ہم اب ہمارے ہم جو طریقہ ہے تمام مذاہب و مسالق کا تمام تار اختلافات کے باوجود کام سارے ایک ہی کرتے ہیں قرآن میں رجوع کرتے ہیں اح حکم کے لیے سنت میں رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے حکم لینا ہے خب حکم تو موجود ہے نکال لیا اتنے بڑے بڑے فقہات جیت تاریخوں میں گزرے ہیں اتنے فقی مسالق پیدا ہو گئے ہیں ان احکام کے اس مجموعے کو لے کر صدیوں سے آپ گھوم رہے ہو صدیوں حکم نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون جائش نہیں ابھی ہم کہہ رہے سود حرام ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہے خب اگر سود حرام ہے حکم اللہ کا ہے نافذ کیوں نہیں ہوتا یہ کلمہ طیبہ پر بننے والی مملکت میں اور سارے مسلمانوں کی اور اتنے جذباتی اور اشاق رسول اللہ یہ اتنے جو مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں سود کیوں ختم نہیں کرتے یہ سارے کیا رکاوٹ ہے ان کو رکاوٹ یہ ہے کہ سود کی حرمت حکم ہے اور یہ حکم خدا نافذ کرنے کے لیے نظام کی ضرورت ہے جب نظام کا پلٹ فارم بنتا ہے تو احکام لاغو ہوتے ہیں عزیزان آپ دیکھیں اگر سڑکیں نہ ہو گاڑیاں نہ ہو ٹریفک کے قوانین کہاں لاغو کریں گے اگر ٹرینے نہ ہو اگر پٹڑیاں نہ ہو اگر جہاز نہ ہو ائرپورٹ نہ ہو تو آپ یہ سارے جو قوانین بنائی ہوئے یہ کہاں سے آپ کہاں لاغو دوسری نسل کو دے رہی ہے نہ پہلی نسل ان پر عمل کروا سکی نہ اگلی نسل اور ہزار سال اور بھی نہیں کروا سکو گے کیونکہ آپ کے پاس نظام نہیں ہے نظام کی طرف آتے نہیں ہوا سید مودودی کی یہ عظمت ہے یہ قمال ہے کہ انہوں نے قرآن سے نظام پہلے نکالا اور پھر اس نظام کے لئے فرمایا یہ احکام ہیں سید روح خمینی کی یہ عظمت ہے اور اللہ اقبال کی یہ عظمت ہے کہ انہوں نے اسلام کا نظام پہلے تفہیم کیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ احکام اس نظام کے لئے مقرر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب بگتوں کے گیت میں ہے دھرتی کے باسیوں کی مکتی پرید میں ہے